السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو ایک اکسیری بھوٹی کی پہچان کروائیں گے اور اس کے فوائد بتائیں گے جو لا علاج مریضوں کے لیے اللہ رب العزت کی بہترین نعمت ہے جو جادوی اثرات رکھتی ہے یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں اندرانی بھوٹی چھوٹے چھوٹے سے اس کے پتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے ہی گلابی رنگ کے اس کے پھول ہیں یہ اسی طرح سے زمین پر مفروش ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایسے ہی پوائنٹ پر ملتی ہے جیسے پوائنٹ پر میں ابھی بیٹھا ہوں یعنی نمی والی جگہ جہاں پر تھوڑا بہت پانی جمع ہو اور نمی والی مرتوب زمین ہو اللہ رب العزت نے اسے بہت سارے فوائد سے بھر دی ہے ایسا مریض جس کے پیچش کسی بھی دوا سے ختم نہیں ہو رہے کھانا کھاتا ہے فوری طور پر واش روم جانا پڑ جاتا ہے ساری دوایں بے اثر ہو گئیں ہیں ایون کہ اگر خونی پیچش بھی ہیں ڈائی سینٹری کی کیفیت جتنی بھی پریشان کن ہو اندرانی کا انشاءاللہ ایک مرتبہ استعمال کرنا پڑے گا اور پیچش ختم ہو جائیں گے یہ میدہ آنٹوں کو قوت دیتی ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے گندم کے ساتھ ہی یہ پیدا ہوتی ہے اور آپ گندم پک گئی ہے لوگوں نے کٹائی کر لی ہے رفتہ رفتہ یہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی کسی بھی دوا سے جو پیچش ختم نہیں ہو رہے اس کی ایک خوراک سے انشاءاللہ ہو جائیں گے یہ دو کے آپ صاف ستھرا کر لیں گے اسے پیس کر ایک دو چمچ جوس نکال کے بس مریض کو پیلا دیں انشاءاللہ یہ ایک خوراک ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی یہ میدہ آنٹوں کو قوت دے گی آنٹوں کی حرکات کو سٹیبل کرے گی جو آنٹوں میں سینسیٹیوٹی بڑی ہوئی ہے انٹرسٹائنل مومنٹ ڈسٹرب ہو چکی ہے اسے انشاءاللہ یہ برقرار کرے گی اسی طرح نکسیر کا جو مریض ہے نکسیر پھوٹتی رہتی ہے آئے دن ناک سے خون بہتا رہتا ہے بڑی دوائیں گھالی ہیں مسئلہ حال نہیں ہو رہا اس کے لیے یہ اللہ رب العصد کی بڑی بہترین نعمت ہے آپ نے اسے خوشک کر لینا ہے سائے میں خوشک کر لیں یا دوپ میں خوشک کر لیں تھوڑی سی بوٹی آدھا گلاس پانی میں رات کو بگو دیں اور صبح کو خالی پیٹر نتھار کر یہ پانی مریض نے پی لینا ہے چھ سات دن پی لیں انشاءاللہ نکسیر والا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اگر کسی کو حیضہ ہو گیا حیضہ کی صورت میں یہ بہت مفید ثابت ہوگی بواسیری خون کو روکنے کے لیے یہ پانی جو آپ نے رات کی بوٹی بگوئی ہوئی ہے یہ پانی بواسیری خون کو فوری طور پر روکنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا بواسیر کی تکلیف اس سے دور ہو جائے گی نکسیر کے لیے یہ بہترین ثابت ہوگا پیچش کو روکنے کے لیے بہترین ثابت ہوگا بواسیری خون کو روکنے کے لیے بہترین ثابت ہوگا اسی طرح جگر کو قوت دینے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے دل کو فرحت دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے دل گبرہت بیچینی کا شکار رہتا ہے تو اس کا استعمال کیجئے جریان کے مریضوں کے لیے اس کا پاودر کھانا بہت مفید ہے آپ اسے ڈرائی کر کے پیس کے پاودر بنا لیں چھوٹا آدھا چمچ اس کا پاودر کھایا جائے گا یہ جریان کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا آپ اس کا پاودر بھی کھا سکتے ہیں اور رات بگو کے صبح اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ بوٹی بہترین مصفی خون ہے بلڈ کی پیوریفیکیشن کے لیے خون سے تمام قسم کے زہریلے اور سمی مادے نکالنے کے لیے بے نظیر ہے تھوڑے دن آپ اس کا پانی پی لیں یا اس کا پاودر کھا لیں انشاءاللہ یہ خون کے فساد کو دور کر دے گی خون جب صاف ہو جائے گا تو خارش پھوڑے پھنسی ددری چمبل وغیرہ یہ تمام طرح جلدی عوارزات ہیں جو خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان میں انشاءاللہ یہ بہت کارگر ثابت ہوگی ان کا خاتمہ کرے گی تو امید کرتا ہوں آپ اس قدرت کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دوستہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ